رحمان الرحیم آئی پاکستان کو ازاد ہوئے تیہتر سال ہو چکے ہیں ازاد کی اس موقع پر جو پاکستان کے ازاد ہونے کا مقصد تھا ہمیں وہ مقصد نہیں بھولنا چاہیے مقصد کیا تھا لا الہ الا اللہ جس بنیاد پہ پاکستان بنایا گیا تھا لا الہ الا اللہ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور میرے نے خیال کہ اگر ہم اس مقصد کے تحت اپنی زندگی گزاریں تو پاکستان کرپشن اور جو دوسری برائیاں ہیں ان سے پاک نہ ہو اور اس ازادی کے جو آج کا دن ہے اس پہ ہم تحییہ کرتے ہیں کہ ہم سرکاری اور غیر سرکاری جس بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں ہم اپنی ڈیوٹی امانداری سے سر انجام دیں گے اور ازادی کے اس دن پر ہم کشمیر کے بھائیوں کو بھی یاد رکھیں گے جو وہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں اور ازادی کا یہ دن ہم یوم یک جاتی ازادی کشمیر کے حوالے سے سیلیبریٹ کریں گے اور اگر صحیحت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو میں تمام پاکستانی بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ڈیوے پہ ہمارے پاس روڈ سائڈ ایکسٹیڈنٹس بہت زیادہ آتے ہیں تو اس ڈیوے پہ بہتر ہے جب بھی آپ بائیک چلائیں تو ہلمٹ کا زیادہ استعمال کریں اور وان ویلنگ سے پریز کریں پاکستان زبط بات